یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو غزالہ جیہن کا سوال یہ ہے کہ پتنجلی کا پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے سنا ہے اس کے اندر گو متر ہوتا ہے تو کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے پتنجلی کے پروڈکٹ استعمال کرنے نہ کرنے کے بارے میں غالباً میں نے مسائل شریعت کے اندر ایک سوال کا جواب میں لکھا ہے کہ پتنجلی کے اندر کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں غالباً اس وقت میں دس سال پہلے تک جب میں نے وہ جواب دیا تھا تو پانچ پروڈکٹ تھے اب اس دس سال کے اندر بڑھ گئے ہوں تو معلوم نہیں ہے تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس ٹائم پہ پانچ پروڈکٹ ہوا کرتے تھے جس کے اندر جو ہے نا وہ گائے کا یورین ملایا ہوا ہوتا تھا اس کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر نہیں ہیں جو کنٹینٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو اقلن بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ اس میں یورین نہیں مل سکتا یعنی ہر چیز کے اندر یہ دعویٰ کرنا یا وہم پیدا دلوں میں پیدا کروا لینا خود با خود کہ بھئی ہر چیز کے اندر وہ گوموتر ملا ہوا ہوتا یہ پوسیبل نہیں ہے ہر چیز ایسی نہیں ہے جس میں پانی یا لیکوڈ ملایا جا سکے مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ آپ شہد ہے اس میں کوئی چیز ملایا نہیں جا سکتی ہم مکس اپ کیا جا سکتا ہے لیکن پانی مکس نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے بہت سارے سوکھے پورڈر ہوتے ہیں جیسے آملے کا چورن ہے یا عشوگندے کا پورڈر ہے تو یہ سوکھے پورڈر کے اندر بھی کوئی لیکوڈ چیز ڈالی نہیں جا سکتی اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اندر ہر چیز کے اندر وہ استعمال دیکھا جائے تو پوسیبل نہیں ہے تو اس لئے وہ پانچ پورڈر اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ وہ کون سے ہیں تو آپ مسائل شریعت کتاب کے اندر میں دیکھ لیں سوال نمبر میں ویڈیو میں لکھ دوں گا اور اس کے کوشن نمبر تو اس کے اندر آپ پڑھ لیں گے تو ان پورڈر کا پتہ چلے گا اس کے علاوہ جو کومن پورڈر ہے اس کے استعمال کرنے کے جو آپ کو لگتا ہے کہ دوسری کمپنیاں بھی بناتی ہیں جیسا کہ اشوگندے کا میں نے ایکزامپل دیا اس کے علاوہ دوسری خاصی وغیرہ کی دوائی ہے شہد ہے اگر آپ کو لگتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے استعمال کرنا چاہیں تو کرنا جائز ہے اس میں کوئی شرن ممانت نہیں ہے جب تک یہ پروف نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی ناجائز چیز ملی ہوئی ہے جیسا کہ وہ پانچ پروڈک کے بارے میں پتنجلی نے خود اس کے اوپر انگریڈین کے لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر مکس ہے تو اگر ایسے ہی دوسری کوئی چیز کسی دوسری چیز میں ناجائز مکس ہونے کا لکھا ہوا ہے یا آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ ہاں اس میں ملائے جاتا ہے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے باقی پروڈکٹ کے استعمال کرنا جائز ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے دل پہ لیکن آپ کا دل پھر بھی اتمنان اگر نہیں ہے کہ میں پتنجلی کا پروڈکٹ استعمال کروں تو آپ اس کو نہیں کر سکتے اس کا کوئی الٹرنیٹ موجود ہو جیسے ڈابر وغیرہ بہت ساری چیزیں جو ملتی ہیں جو سیم پتنجلی میں ہو تو بہت ساری چیزیں آپ دوسری کمپنی کی لے سکتے ہیں یعنی یہ پوری طرح نربھر ہے آپ کے دل کے اوپر کہ اگر آپ کا دل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پاس میں ہے لے لیں یہ ہر چیز میں نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی جو استعمال کی جا سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کی مرضی کے اوپر ہے باقی ان پانچ کے علاوہ باقی تمام چیزیں استعمال کی جا سکتے ہیں اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.یسے بسوارسی.کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا